اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے اس طرح گھر بیٹھے اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہوئے آن لائن طریقے سے بینک الفلا میں اپنا فری لانسر اکاؤنٹ کے اس طرح اوپن کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ کار ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود آپ اپنا اکاؤنٹ آسانی سے اوپن کر سکیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں موجود کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سرچ بار پر کلک کرنا ہے اور ٹائپ کرنا ہے بینک الفلا فری لانسر اکاؤنٹ اور اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے آپ جیسے ہی اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے گوگل اس طرح کا ریزلٹ شو کرے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے بینک الفلا فری لانسر دیجیٹل اکاؤنٹ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ جیسے ہی یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس جو ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینک الفلا فری لانسر اکاؤنٹ اور یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کو نیچے کریں تو یہاں پہ فیوچرز اور بینیفیٹس بتایا گئے ہیں کہ فری لانسر اکاؤنٹ کے بینیفیٹس اور فیوچرز کیا ہیں آپ نے ان کو ریڈ کر لینا ہے بہت ہی زبردست قسم کا اکاؤنٹ ہے اور ریڈ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور آپ کو نیچے اپلائے نو کا ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس جو ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دی گئی ہے آپ نے یہ پڑھ لینا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوپن جوار اکاؤنٹ نو اور نیچے سٹارٹ نو کا آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے الفلاب بینک کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ان کی ریسٹ شو ہو جائے گی یہاں پہ جیسے کہ کرانٹ اکاؤنٹ ہے اور سیونگ اکاؤنٹ ہے تو جہاں پہ آپ جو بھی اکاؤنٹ کھولنا چاہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں کہ آپ سیونگ رکھنا چاہتے ہیں کرانٹ رکھنا چاہتے ہیں تو فیلال ہم کرانٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور انسٹنٹ اپلائی پر کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے بینک الفلا میں جتنے بھی اکاؤنٹ آن لائن کھولے جا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے جیسا کہ الفلا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور اس کے بعد اگر نیچے آئیں تو الفلا پہچان کرنٹ اکاؤنٹ پی کے آ رہے اور اس طرح آپ نیچے آجیں آئیں گے تو آپ کو سارے جو اکاؤنٹس ہیں اور اس طرح ملتے جائیں گے تو یہاں سے آپ نے جو ہے چوز کرنا ہے الفلا فری لانسر اکاؤنٹ تو ہم نیچے آتے ہیں تو نیچے آگے ہمارے سامنے شو ہو جائے گا الفلا فری لانسر اکاؤنٹ تو دیکھیں نیچے ہمارے سامنے شو ہو گیا ہے الفلا فری لانسر ڈیجیٹل کرنٹ اکاؤنٹ تو یہاں پہ آپ نے نیچے اپلائی فار اکاؤنٹ کا جو آپشن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے پہ آپ نے دوبارہ کٹیگری چود کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نیچے آجائیں بلکل جہاں آپ لاسٹ پہ آجائیں گے یہاں پہ بھی کافے سارے اپشن دیئے گئے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ ہے سٹوڈنٹس ہیں اس طرح کے اپشن ہے تو ہم نیچے آئیں گے بلکل ہم نیچے آئیں گے اور یہاں پہ ہم جو ہے فری لانسر کا اپشن بھی تلاش کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے فار بزنس انڈیویجوال سیلف فری لانس پروفیشنل تو یہاں ہم اس کو اوپن کریں گے تو نیچے آ کے آپ نے سٹارٹ نو کے اوپر کلک کر دینا سٹارٹ نو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد اس طرح کے انفرمیشن شو ہو جائے گی اور آپ کے سامنے ایک ایڈنٹیفیکیشن شو ہو گئی ہے یہاں پہ ایک فل فارم شو ہو گئی ہے ایک فارم آگے ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے شرناخت کی قسم آپ نے چوز کر لینی ہے اس کے بعد اپنا اینائیسی نمبر لکھ دینا ہے ایڈنٹی کارڈ نمبر شناختی کارڈ کی جو اجراء کی ڈیٹا ہے وہ لکھنی ہے اپنا ای میل اڈریس جو ایکٹیو ہو وہ لکھنا ہے موبائل نیٹ ورک چوز کر لینا ہے ایکٹیو موبائل نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے اینائیسی کی بیک ایڈ فرنٹ جو تصویر ہے وہ بنا کے یہاں پہ آپ نے موبائل میں سیو رکھنی ہے اور یہاں سے اپلوڈ کر دینی ہے چوز کر کے اپلوڈ کرنی ہے سیو اینڈ ایکٹس پہ کلک کرنا ہے اس طرح آپ کے سامنے نیا پیج اپن ہو جائے گا اس پر بھی آپ سے انفرمیشن مانگی جائے گی سی بھی طریقے سے بہت ہی آسان اور سمپل ہے آپ نے اس طرح اپنی انفرمیشن یہاں پہ انپورٹ کرتے جانا ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا شو ہو جائے گا کہ آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں تو اس طریقہ سے ہے جو ہے آپ اپنا گھر بیٹھے فری لانسر ایکاؤنٹ آن لائن اوپن کر سکتے ہیں